نمازکار دوستو سواغت ہے آپ کا میڈیسین گیان میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ٹیبلٹ ارزو ڈیوکسکولک ایسٹ کے بارے میں دوستو یہ جو فارمولا ہے یہ جو میڈیسین ہے یہ کئی ساری کمپنی کے آتے ہیں جیسے آپ کا یوڈی لیف فورٹی وائل ارزوکول ارڈو ہے ایسے کئی ساری کمپنیاں اس میڈیسین کو بناتی ہے یہ دو سٹینکھ میں آتی ہے 150 ایم جی 300 ایم جی اور کسی کسی کمپنی کیے 450 ایم جی میں بھی آتی ہے دوستو اس میڈیسین کا کام کیا ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں دوستو ارزو ڈیوکسکولک ایسٹ ایک طرح کا بائل جوز ہے بائل ایسٹ ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارے لیور میں آلیڈی پائے جاتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے جو ہمارے گولڈ بلیڈر میں سٹون ہے جو گولڈ بلیڈر میں سوجن آ جاتے ہیں جو ہمارے لیور میں کئی طرح کی جو انفیکشنز پیدا ہو جاتے ہیں ان پرابلمز کو ٹھیک کرنے میں آپ کا یہ جو فارمولا ہے یہ بہت بلیا کام کا دوستو اس میڈیسین کا پریوب گولڈ سٹون کی پرابلمز کو سول کرنے میں زیادہ تر کیا جاتا ہے دوستو گولڈ سٹون کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے کی گولڈ سٹون کہا بنتے ہو کیسے بنتے ہیں جب سریع میں کولسٹرول کی ماطرہ ہمارے کولسٹرول کی ماطرہ بڑھ جاتی ہے یا کہیں کہ ہمارے گولڈ بلیڈر میں کولسٹرول جیدہ اکھٹا ہونا شروع جاتا ہے یعنی کی جم جاتا ہے تو وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ جو کنڈیشن گولڈ سٹون کو بناتی ہے یعنی کی ہماری گولڈ پلیڈر میں سے لچھن دکھائی پڑتے ہیں جیسے کی جانلسٹ ٹائپ کی جو لچھن ہوتے ہیں پیلیا ٹائپ کی جو لچھن ہوتے ہیں ہمیں اس طرح کے لچھن دکھائی پڑتے ہیں اس طرح کے جو کنیشنز ہمیں دکھائی پڑتی ہیں اور جو ہمارا گالڈ گالڈ ب06 کا ایڈیا ہوتا ہے اس جگہ پہ ہمیں کئی طرح کا درد کئی بار درد بہت زیادہ ہوتا ہے کئی بار کسی کسی Mengup کم ہوتا ہے اُتھ جگہ پہ سوجن جیسے سمسیاں آ جاتی ہیں جب ہم زیادہ ماترہ میں چکنائی چیزوں کا اور باہری چیزوں کا جو جد میں جو آپ کے جنگ فورس ہوتے ہیں ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے گول بیڈر کو ہمارے لیور کو ان سب کی مار چھیننی پڑتی ہے اگر وہ ایجلی ڈائجیسٹ ہو جاتے ہیں تو تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب وہ ڈائجیسٹ نہیں ہو پاتے جب سری سے پوری طرح نہیں نکل پاتے تو وہ جا کے ہمارے لیور میں ہمارے گول سٹون گول بیڈر میں یہاں پہ جا کے اکھٹے ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں کئی ساری ایسے سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بہت ہی زیادہ دکھدائی ہوتی ہے تو گول بیڈر میں جب ایک بار سٹون بن جاتا ہے تو ہمیں کئی طرح کا درد وہ درد ہلکا کبھی زیادہ کبھی درد تیز اٹھتا ہے کبھی درد ہلکا اٹھتا ہے اس طرح کی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار درد اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کا سجری سے ٹیپ میں کروائے جائے لیکن اگر پرولم جیدہ نہیں ہے ہمارے جو پرولمز کے اکورڈنگ دیکھتے ہیں کہ پرولم کیسی ہے کیسی نہیں ہے اس کے انصار وہ ڈیشیڈ کرتے ہیں کہ اگر پرولمز نہیں جیدہ نہیں ہے تو ڈاکٹر اس میڈیسنگ کو دینے کے لیے پریفر کرتا ہے کہ آپ اس میڈیسنگ کو کانٹینو مہینہ دو مہینہ ان کی جو پرولمز ہوتی ہیں اس کے انصار اسے لگاتا رکھائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کولیسٹرول ہمارے گول بیڈنگ میں جم گیا ہے جو ہارڈ ہو کے جم گیا ہے نکل نہیں پارا اس کو جو ڈیزول کر دیتا ہے اور اس ڈیزول کرنے کے بعد وہ سری سے نکل جاتا ہے اور ہماری جو پرولم ہے وہ دھیرے دھیرے سول ہو جاتی ہے گول بیڈنگ یہ جو میڈیسن ارسو ڈیوکسیکولک ایسیڈ لیورز کی کئی ساری سی پرولمز کو چاہے وہ جوانڈیس ہو چاہے وہ لیور میں سوجن ہو چاہے وہ کئی بار ڈیجیسن کی پرولم کو بھی ایمپروو کرنے کے لیے اس کا پریوک کیا جاتا ہے تو دوستو ہماری جو لیور کی جو سمجھائیں ہوتی ہیں ان میں بھی اس میڈیسن کا بہت رول ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا پرائیمری بائیلری سیروسس ایک بیماری ہوتی ہے وہاں اس میں بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے اور ایک بیماری ہوتی ہے سسٹک فیبروسس جس میں ہماری جو بائیل ڈکٹس ہے ہماری جو پین کریاز ہے بہت پوری طرح سے افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو بہت مقصان پہنچتا ہے تو اس کیس میں بھی ہمیں کئی طرح کی دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پیٹ میں ہمارے لیور کے پاس ہمارا جو پین کریاز ہے ان میں کئی طرح کی درد اور کئی طرح کی پرولم اس کا فیس کرنی پڑتی ہیں تو اس پرولم کو ٹھیک کرنے بھی اس میڈیسن کا بہت اچھا کام ہوتا ہے دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا اس میڈیسن کے بارے میں جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اورسوڈیوکسکولیک ایسڈ جو یہ ہے یہ بیڈیسن تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور اس میں ہر کپنی کا ایک الگ ریٹ ہے تو آپ نے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مریلیف 150 ایم جی مرنڈا لائف سینس کی ہے اس طرح کئی ساری کپنی کے آتی ہیں اور سب میں فارم لائکی ہوتا ہے سب کا کام ایک ہوتا ہے تو دوستو ہم نے آج آپ کو اس بیڈیسن کے بارے میں بتایا ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمینٹ سپورٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ہی مل سکے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد